اُسَّمَانِ يَا اِتَارَا هَرْ اَاکْتَا اِتَارَا اللہ رب العزت نے ایسی فضیلت اتا فرمائی چنانچہ کنزل و مال میں ہے کہ اِذَا کَانَ اَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانِ سُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَضَتُ الْجِنِّ کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیعاتین سرکش جن ان کو قید کر دیا جاتا ہے باندھ دیا جاتا ہے خبردار میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے روزوں کو تم خراب نہ کر سکو تو شیعاتین کو باندھ دیا جاتا ہے وَغُلِّكَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں پورا رمضان بند رہتے ہیں وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّتِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ اور جنت کے سارے دروازے کھول دیا جاتے ہیں اور ان دروازوں کو پورا مہینہ بند نہیں کیا جاتا سبحان اللہ اللہ رب العزت اس مہینے میں جنت کی سیل لگاتے ہیں وَيُنَادِي مُنَادِنْ كُلَّ لَيْلَتِنْ اور ایک ندا دینے والا فرشتہ ہر رات یہ ندا دیتا ہے یا باغی الخیر اقبل اے نیکی کے متلاشی آگے بڑھے ابتغا سے ہے یہ لفظ باغی الخیر وَيَا باغی الشر اقصر برائی کے تلاش کرنے والے تھم جا رک جا وَلِلَّهِ اُتَقَاءً مِنَ النَّارِ وَذَالِكَ كُلَّ لَيْلَتِنَ ہر رات میں اللہ تعالی جہنم سے جہنمیوں کو بری فرما دیتے ہیں اب یہاں طالب علم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان مبارک میں شیاطین تو قید ہو گئے پھر کم برائیاں ہوتی ہیں غفلتیں ہوتی ہیں تو علماء نے اس کے کئی جواب دیئے ایک جواب تو انہوں نے دیا بڑے شیاطین تو قید ہو گئے اب چھوتے شتونگڑے بھی تو ہیں اور ہم اتنے غافل کے شتونگڑے ہی کام دکھا جاتے ہیں دوسرا علماء نے یہ کہا کہ شیطان کی وجہ سے نفس کے اندر اتنی خواست آ جاتی ہے کہ شیطان اگر باندھ بھی دیا جاتا ہے تو نفس اس کا کرندہ بنا رہتا ہے وہ انسان کو گناہوں پر اکسائے رکھتا ہے یا برے دوست ہوتے ہیں یارِ بد ان کی وجہ سے انسان رمضان میں بھی نیکی ون نہیں آتا مگر اس کی خوبصورت مثال یہی ہے کہ جیسے لوہے کو بھٹی میں گرم کرےنا تو سرخ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کو بھٹی سے نکال لیں تو وہ ایک منٹ میں تھنڈا نہیں ہوتا وہ گھنٹہ دو گھنٹے گرم رہتا ہے تو شیطان نے انسان کو گناہوں کی بھٹی میں اتنا گرما دیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لئے رمضان کا مہینہ آ بھی جاتا ہے تو وہ گرمی اسی طرح موجود رہتا ہے